کیا ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ کل سے ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ بہت بہت سیاسی بوران پیدا ہو سکتا ہے نتائی جو بھی آئیں گے اس حوالے کو دیکھتے ہوئے جی میں مسلسل صبح سے مانیٹر کر رہا تھا صرف ڈانلڈ ٹرمپ ہی نہیں آئے اور میڈیا سے بات نہیں کی یا لوگوں سے بات نہیں کی جو بائیڈن بھی دو مرتبہ راسترم پہ آ چکے ہیں اور لوگوں سے بات کی ہے دعویٰ انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہم یہ انتخابات جیتنے کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہ دعویٰ ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کیا گیا لیکن فرس ٹائم ان دی ہسٹری اف یو ایس الیکشنز ایک چیز بڑی وائیڈلی دیکھی گئی ہے اور وہ یہ کہ ان ایکسپٹنس ایک صدارتی امیدوار اور گزشتہ صدر کی جانب سے اتنا ہے اس سے پہلے شاید امریکہ کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا اس کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ ہارڈ لائن لیتے ہیں جب آپ کی ڈپلومیٹک پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کو تحفظات ہوتے ہیں تو پھر نتائج کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ہلری کلنٹن نے ایک بیان دیا تھا ڈیپ سٹیٹ کے حوالے سے اور پاکستان کا تذکرہ کیا تھا اب اگر آپ امریکہ کے انٹرنل میٹرز کو دیکھیں ان کیس جو بائیڈن ونز تو یاد رکھئے گا کہ اس سے بڑا ڈیپ سٹیٹ ہو نہیں سکتا امریکن ہسٹری میں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بلکل لائک نہیں کر رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور اب آپ نے ایک سوال کیا کہ پوری دنیا کے لیے یہ کتنا بڑا ایک ڈیپلومیٹک چینج ہوگا اگر ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو اس کو ہم کتائی طور پر پریزیڈنچل فیس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے چاہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ ہو چاہے جو بائیڈن ہو دی ار نوٹ ڈیسیئن میکرز ڈیسیئن میکر ہمیشہ پانٹا گون رہتا ہے اس کی میں ایک آپ کو ایک زیادہ دیتا ہوں دوزار آٹھ میں جب پریزیڈنچل الیکشن ہوئے تھے براک اوبامہ نے وکٹری حاصل کی تو براک اوبامہ کی کیمپین کا ایک حصہ تھا براک اوبامہ نے اپنی کیمپین میں ایک چیز بڑی ہائلائٹ کی تھی اور وہ یہ تھی کہ میں تمام امریکی افواج کو ایراک اور افغانستان سے وڈڈراؤ کر لوں گا یہ براک اوبامہ کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد جب ان کی اوٹ تیکنگ سیرمنی ہوئی اس کے دو دن بعد انہوں نے پھر یہ دہراوا کیا کہ ہم خامخہ دوسروں کی لڑائی میں کیوں پڑھیں ہم افغانستان سے اپنی افواج کو واپس بلا لیں گے تو پھر پینٹا گول نے بلایا براک اوبامہ کو اور کہا کہ آپ ایک اولیے امریکی افواج سے انخلاع ممکن نہیں ہو سکا تو this is not the president of the united states of america جو کہ decision maker ہوتا ہے decision maker forces ہمیشہ پوری دنیا میں establishment level پر ہوتی ہیں پاکستان میں یا third world countries میں واویلا زیادہ ہوتا ہے یہ واویلا وہ کیونکہ civilized لوگ ہیں society is بڑی civilized ہے تو واویلا وہاں اتنا نہیں مچتا اس دفعہ کیوں مچ رہا ہے کیونکہ انتہائی uncivilized قسم کے لوگ بڑی پاور میں رہے ہیں اقتدار میں رہے ہیں اور اب ان کو لگتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو ایک تو یہ میرے لیے بڑا ایگو کا ہرٹ پہنچے گا اور دوسری بڑی بات establishment کے ساتھ وہ بڑی close ties میں تھے اور ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے اگر آج جو بائیڈن جیت جاتے ہیں جس طرح electoral votes نظر آ رہے ہیں popular votes ویسے جو بائیڈن کے حق میں تھے یہ تقریبا نگلے تین چار گھنٹے میں چیزیں clear ہو جائیں گی باقاعدہ انتائیت تو ڈیسیمبر کے سیکنڈ ویک میں آئیں گے لیکن تین چار گھنٹے میں چیزیں clear ہو جائیں گی بہت دو ویسے جو بائیڈن سمائیڈ اور روسترم یہ ہمیں زین نشین کر رہے نہ چاہیے کہ یہ ویکٹری سمائل تھی ویکٹری سمائل تھی اور ٹرم کافی پریچر میں نظر آئے بلکو آپ صحیح کہہ رہے ہیں